موسیقی میں جب یہ تبلیغ کیا کرتا تھا فائد صاحب کے سیشن میں میں بڑا موٹیویٹڈ ہو گیا میں نے کہا جی شادیاں سادگی سے ہونی چاہیے یہ ہماری دن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہیز آرہا ہے جا رہا ہے اور یہ مسئلے وہ مسئلے وہ کہتے ہیں مجھے لوگ پوچھتے آپ کی شادی ہوئی ہے میں نے کہا جی شادی نہیں ہوئی ابھی کہتے ہیں اب آپ بات نہ کیا کرے جب کریں گے نہ پھر بتائیے گا وقت گزرتا گیا تین چار سال گزر گئے میری شادی کا اپنا وقت آ گیا میں نے اپنی ساری شادی جو تھی وہ پچاس ہزار میں کر لی ولیمہ بھی پندرہ ہزار کا ولیمہ پینتیس ہزار میں بھرات کپڑے بھی شامل سے اس کے اندر یہ سو سا پرانی بات نہیں کر رہا ریسرنلی ہوئی شادی کیسے اچھا ریالیٹی میں ہوئی ہے یا اب جو میری وائف سی وہ کہتی تھے کہ میرے رشتے دار ہیں اس وقت اس وقت بھی بات کر رہا ہوں وہ مجھے کہتی ہے ہمارے رشتے دار ہیں اور ہمارا یہ برادری ہے اور یہ مسئلہ ہے ہماری اپنی بھی فیملی میں یہی مسئلہ مسائل تھے کہ یہ شادی ایسے نہیں ہوتی رشتے دار آئیں گے اب میں خود بڑا ایریٹیٹ ہوتا ہوں اس پورے محول سے یقیناً مجھے پورا یقیناً کہ آپ لوگ بھی ہوتے ہوں گے کہ دس دس دن شادیاں چل رہی ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں لوگ اور ایک مسئلہ کا سما بنا ہوا ہے اچھا وہ جوڑے آ رہے ہیں ہاں وہ جس کو ملتا با ضرور کر رہے ہیں اپنے میں پلئیئرز ہے نا میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا جو جوڑے آ رہے ہیں ایک طرف سے وہ کہتی ہے جوڑے پسند نہیں ہے واپس کر دیں اچھا جو آپ دوسرے آ رہے ہیں وہ کہتی ہے یہ سائز چھوٹا ہے اس کا پر دوبارہ کر دیں اب یہ اچھا لڑکے والے نے لڑکی کا جوڑا خریدنا ہے اور لڑکی والے نے لڑکے کا جوڑا خریدنا ہے تو میں نے کہا خود اپنا اپنا خرید لو کیوں کیوں ایک دوسرے کو تنگی دی ہوئی ہے اچھا اب جو لڑکا ہے بچارا اس کی تو معذرز کے ساتھ اس کی شادی سے پہلے بچارے کا کام کروا اس کی مات ہی بار دیتے ہیں وہ بچارا جوڑے لے کے جا رہا ہے آ رہا ہے وہ کسی کو بتا رہا ہے میری شادی سے آ جانا وہ کسی سے کہہ رہا ہے وہ کارڈ میں میرا نام لکھا رہی ہے میرا نمبر نہیں لکھا خوش میں میرا نام لکھو وہ بچارا کارڈ پھارتا ہے دوبارہ کارڈ بچارا جو ہے وہ جاتا ہے اچھا کیونکہ میں اپنی شادیوں میں میں کم جاتا ہوں شادی میں میں ایک دن چلا جاؤں گا شادی پر جو بھی بلائے گا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تین دن کے لیے شادی پر بلا رہے ہیں اور پھر وہ تین دن وہاں پہ ایک گھر میں کوئی رو رہا ہے کوئی بچہ ہے کوئی کسی کو دودھ چاہیے کسی کو شہر چاہیے کوئی بیمار ہو گیا ہے کوئی ڈسپرین مانگ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مجھے دودھ لا کے دو تو یہ ایک پورا فضاء بنی ہوئی ڈسرپنس کی میں نے یہ حساب لگایا کہ وہاں پہ جو چھ سات گھنٹے میں گزار رہا ہوں وہ تو میرا کتنا نون پلئیر وقت ٹائم گزر رہا ہے لہٰذا میں نے کہا جی میں ایک ہی دن آؤں گا شادی پر اس دن واپس سلا جاؤں گا اچھا اب یہ میرے رشتہ دار سارے نراز ہوتے ہیں انہوں نے نا توپیں سیدھی کی ہوئی تھی کہ جی اس کی شادی جب ہوگی نا تو ہم اس کو نا کے چلنج پوا دیں گے میں نے کیا کیا میں صرف اپنی فیملی پہ لے کے کیا میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں ہر بندہ انتظار کر رہا ہے اچھا یہ شادی پہ اتنا بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں ہر کوئی کسی کو آئے گا نا منانواس سے یہ تنمہ دیکھنا گا اچھا اب وہ منانے کے لیے جا رہا ہے ایک بندہ مٹھائیاں لے کے جا رہا ہے جوڑے لے کے جا رہا ہے پھوپی کا مو نہیں سیدھا ہو رہا پھوپی کا دیئے نہیں اب یہ سارا یہ سسٹم میں نے سوچا کہ یہ اتنی کھاپتا ہے میں اس میں پڑھوں کیوں میں نے ویسے کر لیا اچھا اب بات اب جتنا بھی ایکسپینس آنا تھا دیکھیں میں آپ کو دسین بتانے لگا انٹیلیڈنٹ ڈسین کیا ہوتا ہے آج آپ جو بھی ہیں جو بھی کسی مقام پہ ہے ماشاءاللہ آپ لوگ پی ایج ڈیز آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے زندگی میں ایک ڈسین لیا تھا اس ڈسین کی وجہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں میں نے ڈسین یہ لیا کہ میں کیوں دس لاکھ روپے لگاؤں میرے والد نے پانچ لاکھ روپے میرے بائی کی منگنی پہ لگا دیئے اب میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے برا لگتا ہے بسس میں جانا ویگلز میں جانا آپ مجھے کچھ پیسے دے میں اسے گاڑی خریدوں تاکہ میری زندگی میں کوئی پلئیر آئے کوئی آسانی آئے وہ کہتے نہیں میرے باست پیسے نہیں ہیں اچھا جب شادی کی بات آئی تو کہتا ہے میں شادی پہ سارے پیسے لگا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ جو شادی پہ آپ نے پیسہ لگانا ہے اسے تو مجھے تو کچھ آئیدہ نہیں وہ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سو کارڈ ناک اونچی کرنی ہے جو کہ ہوتی نہیں پھر بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں سیکھ کیا کھانا نہیں ٹھیک تھا یہ نہیں مسئلہ تھا یہ کہتے یہی ہیں خوش کوئی نہیں ہوتا پھر میں نے سوچا کہ جو رشتہ دار انویسٹمنٹ ہے نا انویسٹمنٹ کر کے خرچہ کر کے خوش نہیں ہو رہا اگر تو لگانے کا فائدہ کیا ہے لہٰذا میں نے گاڑی خرید لی تھی جو پیسے میں نے لگانے تھے وہاں پہ کیونکہ میں نے سوچا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اس کو رکشوں میں اور ویگنوں بسوں میں لے کے جاؤں گا یہ کتنی شرمندگی ہے اچھا والد نے اس کے لیے نہیں دیا پیسے وہ کہتے ہیں میں تمہارے شادی میں پندرہ آزار لاکھ دس لاکھ جو لگتا ہے وہ لگا دوں گا میں نے نہیں لگوا ہے میں نے کہا جس چیز کا مجھے فائدہ نہیں ہے میں اس کا احسان کیوں لوں آپ پہ اور اللہ تعالیٰ کا رحم کرم کی وجہ سے میں نے اپنا نکاح مسجد میں کیا تھا میں جب یوکے گیا یورپ گیا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی وہاں جا گئے وہاں ہنڈرڈ پرسنٹ شادیاں چرچ میں ہوتی ہیں اور ہمیں دکیہ نوسی کام لگتا ہے کہ مسجد میں جا کے نکاح کروانا بیکوٹ کہا جاتا ہے بیکوٹ کہا جاتا ہے نا کہ جو لوگ اچھا اس لیے میں نے آپ سے عرض کی ہے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ عاشق نہ بنے مشہوق بنے کہ انسان کبھی کھا کھا کے نہیں رجتا انسان تب رجتا ہے جب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تب اس کی نیچر میں بو ختم ہوتی ہے پروفیسر احمد رفی اکتر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانا کھلانے کا مقام پتا چل جائے کیا ہے تو آپ زندگی میں کوئی دوسرا کام نہ کریں صرف آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں اس دن پھر میں نے ڈسین لیا جیسے اس دن ڈسین لیا شادی کا کہ شادی اس طرح کرنی ہے کھانے کا ڈسین لیا لائف میں گاڑی کا ڈسین لیا کہ گاڑی لینی ہے اپنی لائف میں کمفرٹیبلیٹی لانی ہے نہ کہ رشتداروں کو خوش کرنا ہے جو کہ خوش نہیں ہوتے اب یہ ساری گیم ہو رہی ہے انسان کی انسان کی گیم ہے ساری انسان کے ساتھ ہی مٹا دو انسان کی گیم انسان کے ساتھ ہے اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہ بات بتائیں کہ اگر آپ نے آپ نے اگر امرود کھایا جی امرود کیلہ اور سیب آپ کو کون سا پسند ہوگا سیب ہو گیا دو ہزار بیس میں آپ نے انار اور پائنیپل کھا لیا اب پانچے کو پیر کر کے پتائیں کون سا بیسٹ ہے ایک منہ آپ ان کا ان کا ان کا پوچھا ہے جی پائنیپل پانچے میں سے بیسٹ پائنیپل ہے انہوں نے کھایا دو ہزار بیس میں اب دو ہزار پچیس میں آپ نے مینگو سٹروی بیری چیری یہ تینوں چیزیں کھا لی اب آپ کو سارے پچھلے ایکسپیئرینس سے بتائیں سب سے بیسٹ کون سا ہے سٹروی بیری جو زندگی میں لائف میں زیادہ چیزیں ٹیسٹ کرے گا نا اس کو اندازہ ہوگا کہ کون سی چیز بہتر ہے ہم زندگی میں کچھ چیزوں کو ٹیسٹ کرتے کچھ ایکسپیئرینسز کرتے اور ہمیں انہی میں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے دنیا میں چھے ٹیلنٹ آپ کو بتایا ہوں گے زفر صحیح صاحب نے بتایا نا اب اس ٹیلنٹ کو جو ڈسکور کرے گا وہ ہی زیادہ خوش رہ سکے گا اور اس کی آپ کو نشانی بتائی ہوگی انہوں نے آپ کو تین نشانیاں ہیں بڑی سمپل سی کہ انسان تھکے گا نہیں وہ کام کر کے انسان ٹائم نہیں دیکھے گا بور نہیں ہوگا اور سب سے بڑی یہ ایک نشانی ہوگی دوسری نشانی کہ وہ مفت کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا آپ شائری کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں کسی سے پیسے نہیں ملتے شائری کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں کسی سے اس سے پہلے سٹارٹ میں اچھا جب بڑا انہوں نے اپنے لیے کرتا ہوں جب اس وقت آپ کرتے تھا اپتہت فیر ہوتی نہیں ہوتی جی بتائیں جی سرجری بغیر پیسوں پہ بھی کر دیتی بغیر پیسوں مجھے پسند ہے تھکتی تو نہیں جس کام میں آپ کی تھکاوٹ ہوئی میڈم ہے یہ اس لیے بات کر رہا تھا کہ جس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی تو آپ ٹائم اس میں زیادہ لگائیں گے جیسے ہی ٹائم زیادہ لگے گا آپ کی اس میں ایک ایکسپورٹیز سکلز انہینسمنٹ زیادہ ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چار لائف کے جو پلائیرز ہیں اچھا فیصلہ میں نے کروانا تھا ایک آپ سے پلائیر کا کیونکہ لرننگ تقریباً سب نے کہا is a best پلائیر فیصلہ یہ کرنا ہے آپ سے آج کہ کل سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ہر اس شخص کے ساتھ وقت گزارے ہیں جس کا علم آپ سے زیادہ ہو کر سکتے ہیں یہ فیصلہ سر وہ میں ٹائم نہ دینا چاہتے ہیں اس کا بھی تذکہ بتا دوں گا آپ کو سر بھی بتا دیتا ہوں ایک دفعہ لوہے نے دریان سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں ڈبوتے ہو لکڑی پی تو ہے تم اس کو کیوں ڈبوتے دریان نے جواب دیا کہ لکڑی کو میں کیسے ڈبو سکتا ہوں اس کو تو میں نے پانی پھلایا ہے ساری زندگی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پھلاتی ہے تو کیسے ڈبوں اس کو ہاں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم پار لگ جاؤ تو کیل کی طرح درخت کے ساتھ جڑ جانا جو تمہیں بھی نہیں ڈباؤں گا آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو کیل کی طرح کسی اللہ والے کے ساتھ کسی فلوسفر کے ساتھ کسی علمی شخصیت کے ساتھ جوڑ لیں آپ نہیں پار کر سکتے دریان آپ کیل ہیں درخت وہ ہوتا ہے جس نے اپنی عمر لگائی ہوتی ہے وہ آپ کو پار لے کے جائے گا اس میں سے جو بھی آپ کو سوسی سکولرز اللہ والے ٹرینرز سپیکرز جو بھی پسند ہیں آپ کو جو جو آپ آپ کے پسند ہیں جو آپ کو ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں تو آپ دیکھئے کہ آپ کو وہ پار بھی لگائیں گے اور ان کی پرسنیلٹی آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگی لیکن حدمت کرنے سے اب جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹائم نہیں دیتے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا میں ہر کسی سے ٹائم مانگتا تھا مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا کوئی پھر میں نے ان کو کہا سر آپ کے نالے سے میں بڑا متاثر ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں تک پھیلے انچے اور میں آپ کا ایک ٹاک رینج کرنا چاہتا ہوں مجھے ٹائم دیں اسے مقر ٹائم دے دی انہوں نے میں جب بلال گزب صاحب سے میں نے کورس کیا ان سی اے میں گریڈ کمیونیکیشن کا وہ بھی یہی تھا مصروفیت تھی میں نے گاڑ سے پوچھ لیا یہ کس طرف جاتے ہیں انہوں نے کہا جی ان کا گاڑ دیفنس میں وہاں جاتے ہیں میں نے گاڑ سے جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے کہا سر میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں جانا ہے میں نے کہا جی دیفنس انہوں نے کہا جی بیٹھ جائیں اب کوئی نہا نہیں کرتا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا ایک پرسنل رابطہ ایک پرسنل ڈیسین بنے ایک پرسنل ریلیشن بنے ان کے ساتھ اب میں گاڑی میں گفتگو ایک ہزار بندہ لیکشورٹرینڈ کر رہا ہے اس میں سے اب وہ کس کو یاد رکھیں گے اور کس کے ساتھ بات کریں گے لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسی ایک چیز ہے جس میں وہ نظر آئے وہ سوال سے نظر آ سکتی ہے وہ آپ کی ایٹیٹیوڈ سے آپ کے بہیوئر سے آپ کے عدب سے نظر آ سکتی ہے اور میں آپ کے ایک بات بتاؤں میڈم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور یہ خود اچھے اور جن کے اندر آگ ہے جنون ہے ویسے شگردوں کا خود انسار کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کو کیا ڈونڈنا وہ تو آپ کو ڈونڈ رہے ہیں اس سلائیڈ نے زندگی کی بڑی لرننگ میں سے ایک لرننگ دی کہ ہر کسی کو کنونس نہیں کرنا کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو جہاں جہاں جو جو ہے اس کی وہیں پہ رسپیکٹ کرنی ہے اس کو وہیں پہ ایک سیپٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر میں نے اہل تشیر کو اہل حدیث کو دیوبندی کو بریل بی کو سنی کو تمام لوگوں کو ایز ایٹیز ایکسیپٹ کیا میں نے سوچا ایک ہی قرآن ہے ایک ہی حدیث ہے آپ ڈبے تو گرنے سکتے یہ ستہ کی کلاس ڈبے تو گرنے سکتی تو جو خدا کا کلام ہے جو رسول کا کلام ہے کیا اس پہ مطفق ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس پہ نہیں ہو سکتے اس نے بڑی زندگی میں آسانی پیدا کی پھر دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ کیا کیا جب پرسنیلٹی کا بار آتا ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پرسنیلٹی دیکھنے میں خوبصورت کمیونکیشن اچھی جبکہ پرسنیلٹی وہ ہوتی ہے جو ایدی صاحب کی ہے پرسنیلٹی وہ ہے جو کہ قید عظم محمد علی جنہ کی ہے ان سے جب وہ کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھے قید عظم محمد علی جنہ خوبصورت ہے اوہ چنل مان لیتا ہوں خوبصورت ہے اوپرا ونفری ہے پرسنیلٹی جس کے پروگرام میں ہر پریزیڈنٹ آف تک ورلڈ خواہش کرتا ہے کہ میں اس کے پروگرام میں آؤں اپنے نالج اور انٹیلیجنسیا کی وجہ سے لیس براؤن لیس براؤن یہ وہ لوگ ہیں جو پرسنیلٹی ان کا ایک کہا ہوا جملہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیاں بدل دیتا ہے اب یہ جو یہ سانگ ہے یہ آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سننا یہ آپ نے دل سے سننا ہے اچھے میں یہ سوچتا تھا میرے جو رشتے دار اور گھر والے میں ان کی جو بزرگی والی جو حالت ہے نا میں نے انس کو بڑا وشٹ پایا وشٹ اس طرح سے کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں میں کہ وہ لوگ آتے تھے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس کوئی زیادہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ایسے ہوتا ہے نہ بچے بیٹھتے ہیں نہ ان کے بچے آگے سے بیٹھتے ہیں اب میں یہ سوچا تھا کہ آخر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں وہ جو بزرگ ہیں وہ ہر وقت وہ دفارہ ہی ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھیں ہمارے پاس جو نالج ہے ایکسپیرینس ہے ایکسپورٹیز ہیں وہ ہم ٹرانسفر کر کے مر جائیں ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے نا وہ اس کو ٹرانسفر کر کے مرے پہلے نہ مرے اب لیکن باز جائے کہ اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے اب میں تین سال نہ اس پریشانی میں مختلا رہا کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ اگر میں اپنی طبعی موت مروں گا ہو سکتا ہے ابھی بھی مر جاؤں لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی طبعی موت مروں گا تو چھ ساٹھ ستر کی جو ایوری جیر چل رہی ہے اس وقت تک جب جاؤں گا تو زندگی میں تو بڑا کرب رہے گا اس وقت کوئی بیٹھے گا نہیں پاس تو اسی طرح اسی سوچ میں میری ملاقات حضرت اشواق صاحب سے ہو گئی ان کے گھر جمعہ رات کے جمعہ رات محفل ہوا کرتی تھی جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچا تو میں ان کے پاس تا ملاقات میری ان کے ساتھ ہوئی جب ان کے آخری دن تھے کینسر کے پیشنٹ تھے وہ اور آخری دنوں پر چل رہے تھے میں نے یہ دیکھا کہ ان کو دو لوگ ہاتھ سے پکڑ کے آ رہے ہیں لے کے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے اور اس سے زیادہ لوگ باہر تھے ان کی پارکنگ میں اور اس سے زیادہ لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کی ایک نظر ایک جلک ہم دیکھ سکیں میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی تو بزرگ ہیں ان کے پاس لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں پھر یہ میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس علم ہے اور یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں یہ نہیں پوچھ رہے کدھر جا رہے ہو کدھر سے آ رہے ہو لیٹ کیوں ہو گئے ہو تم بڑے بدتمیز ہو تم بڑے ایسے ہو لیٹ کیوں آئے تم یہ سوالات کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بزرگوں سے دور ہو جاتے ہیں پھر میں نے اس وقت یہ حساب لگایا کہ ہماری عمر میں جب بندہ بزرگی تک پہنچتا ہے تو سارے اعزاء جو ہیں وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں سب اعزاء صرف دو اعزاء ایسے ہیں آپ کی پوری باڈی میں جو آخر تک چلتے ہیں ان دو اعزاء میں آپ کا مائنڈ اور آپ کی زبان ہے بولنا چروع ہے لیکن چلتا رہتا ہے آپ کو بات کرتے رہتے ہیں آپ آپ جیسے گھٹنے آپ کے رہا جائے گے تو آپ اٹھ نہیں سکتے یہ کام نہیں ہوتا مائنڈ کے ساتھ پھر میں نے سوچا کہ اگر ویسے بھی اگر انسان کا ڈیمانڈ نہ ہو نا مارکٹ میں یعنی دنیا میں تو وہ ایک یا اس کے چاہنے والے نہ ہوں تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے بس جو دفنانے والی ہوتی ہے گھر والی بھی یہ دلی دلی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا بابا جی ماجی کب فوت ہوں گی جو محلے کے جو لوگوں کو جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کہ وہ کہتے ہیں اے سائیکل رام سے چلاو بائیک دل سے نہ نکالو وہ بھی یہ دلی دلی میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کب مرے گا وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے بس دفنانے والی ہوتی ہے اس دن پھر میں نے یہ حساب لگایا کہ اگر اپنی زندگی میں آخر تک پلئیر سیٹسفیکشن اور ہیپینس رکھنی ہے تو وہ کام کرنا ہوگا جس کا تعلق دماغ اور زبان سے ہے تو میں نے پھر یہ جو شعبہ ہے علم کا وہ اپنایا